بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جس خواب کی تعبیر بیان کرنے جا رہے ہیں وہ خواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں آزان کی آواز سنے یا آزان دے تو اس خواب کی کیا تعبیر ہے دوستو اگر کوئی شخص خواب میں آزان کی آواز سنے تو اس خواب کی مختلف تعبیریں ہیں جن میں سے ایک تعبیر حج ہے یعنی اللہ تعالیٰ اسے حج کی سعادت نصیب کرے گا اور دوسری تعبیر اس کی یہ ہے کہ انسان سچا ہے یعنی حق بات کہتا ہے اور تیسری تعبیر یہ ہے کہ اسے ایک سفر نصیب ہوگا چوتھی تعبیر یہ ہے کہ اس سے غربت دور ہوگی اور پانچویں تعبیر یہ ہے کہ اس کے دل میں جو منافقت ہے وہ ختم ہوگی اور اب آتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے خواب میں آزان دی یعنی ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے آزان دی ہے تو اس خواب کی یہ تعبیر ہے کہ اگر وہ انسان نیک ہے تو وہ نیکی کے کاموں کا حکم دیتا ہے اپنی زندگی میں اور اگر اس شخص نے خواب میں آزان دی لیکن وہ شخص فاسق ہے یعنی اسے معلوم ہے کہ میں گنہگار انسانوں برائیاں کرتا ہوں فس کو فجور انجام دیتا ہوں تو اس شخص کو بہت جلد قتل کر دیا جائے گا اور جس شخص نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس نے گروہ کے درمیان آزان دی یا ایک گاؤں میں آزان دی ایک بستی میں آزان دی لیکن بستی کے رہنے والوں میں سے کسی نے بھی اس کی بات کا جواب نہیں دیا اس کی آزان پر لبیک نہیں کہا نہ ہی اس کی بات کو سنا نہ ہی نماز کے لیے آئے تو اس خواب کی یہ تعبیر ہے کہ وہ بستی یا وہ گروہ جہالت کی تاریخی میں ڈوبا ہوئے اور بہت جلد اس بستی گروہ پر مصیبت نازل ہوگی اور جس شخص نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس نے آزان دی ہے لیکن لیٹ کر آزان دی ہے لیٹ کر آزان یعنی لیٹے لیٹے اس نے آزان دی ہے تو اس خواب کی یہ تعبیر ہے کہ اس کی بیوی اس شخص کی بیوی جس شخص نے آزان دی ہے خواب میں اس شخص کی بیوی لوگوں کی عبت کرتی ہے اور اپنی زبان سے ان کو عذیت پہنچاتی ہے اور جس شخص نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس نے آزان تو دی ہے لیکن راستہ گندہ ہے یا ایک ایسی محفل میں آزان دی ہے جہاں پر گانے بجانے کی آوازیں آ رہی ہیں تو اس خواب کی یہ تعبیر ہے کہ اس شخص کی عقل ختم ہو جائے گی اور جس شخص نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس نے ایک قافلے میں آزان دی ایک قافلہ ہے لوگوں کا جو کہیں جا رہے ہیں اس قافلے میں اس نے آزان دی ہے یا اس نے بغیر قافلے کے آزان دی ہے لیکن روڈ پر کھڑے ہو کر آزان دی ہے تو اس خواب کی یہ تعبیر ہے کہ اس کا مال چوری ہو جائے گا اور جس شخص نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس نے آزان دی اور اقامت بھی کہی تو اس خواب کی یہ تعبیر ہے کہ وہ شخص سنت کو زندہ کرتا ہے اور بدد کو مارتا ہے یعنی سنت بجال آتا ہے اور بددوں کو ختم کرتا ہے اور جس شخص نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر آزان دی تو اس خواب کی یہ تعبیر ہے کہ ان قریب کوئی مصیبت اس کے اوپر نازل ہونے والی ہے اور اسی طرح اگر کسی عورت نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر آزان دی ہے تب بھی اس خواب کی یہ تعبیر ہے کہ بہت جلد کوئی نہ کوئی مصیبت نازل ہونے والی ہے اور جس چخص نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس نے مسجد کے محراب میں آزان دی ہے تو اس خواب کی یہ تعبیر ہے کہ وہ ان قریب سفر کرے گا اور خیر و آفیت واپس آئے گا اور اپنے مند کی مراد ضرور حاصل کرے گا امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں بہت جلد ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ